سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آپ سر پر فجور ہو جائے آپ سنتہوں نے کیا کرتے تھے جب یہ قرآن فاقی آزار پڑھی جاتی باقی راہ سنجدہ تلاوت جو ہے کاری پر بھی ہے سامنے پر بھی ہے کاری اور سامنے پر بھی ہے پڑھنے والے پر سننے والے پر اگرچہ سننے کا ارادہ بھی نہ ہو جائے ایک آدمی اپنے خیال میں میٹھ آئے دوسرا کاری پڑھنے والا آیت سیدہ اس نے پڑھ لی اس وردے سے جب آجت ہوں مطلب یہ سنجدہ فلفور نہیں ہوتا واجب فلفور نہیں وجوب والا ترخی ہے مطلب یہ ہے کہ واجب کو ہو جاتا ہے اب سے آپ پر واجب ہو گیا کیونکہ میں نے آیت پڑھی ہے تو سیدہ واجب ہو گیا لیکن فلفور واجب نہیں ہے مجوب والا ترخی مجوب والا ترخی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے زندگی میں آپ جب چاہے ادا کریں آج ادا کریں اور رماز سے اشارتہ وقت قریب ہے رماز کے بعد یا پہلے آپ ادا کریں اور اسی طرح کہ فلفور واجب ہوتا ہے یہ مکمل کروارے بعد ختم کرنے کے بعد ادا کریں مجوب والا ترخی ہے لیکن اگر ایک آیت میں سجدہ دعاوت کرتے ہوئے آیت پڑھتے ہوئے آپ نے اس جگہ پر ایک آیت پر یہی آیت مسلا ہوئی اگر آپ کو یعنی ہو قرآن لا یعنی ہوگا ایک جگہ پر بیٹھ کر اس ایک آیت کو آپ بیس مرتبہ پڑھیں پھر بھی سجدہ ایک ہوگا سجدہ ایک لیکن اگر اس جگہ پر بیٹھ کر میں ایک آیت پڑھی مسلا اور یہی آیت میں اس جگہ پر بیٹھ کر بڑھوں کو دو سجدہ تیس جگہ پر بڑھوں کو تین سجدہ چوتھی پر بڑھوں کو چار سجدہ جگہ تمدیل ہو جائے مجلس جب بدل جائے تو سجدہ بھی اگرچہ آیت ایک ہے مجلس مجلس کے بدل ایسے سجدہ بھی مختلف ہے لیکن آپ جگہ تمدیل کرتے رہیں مثلا استاذ صاحب ہے ایک بچہ تلاوت کر رہا ہے تو استاذ صاحب نے ایک آیت اس جگہ پر سنی استاذ صاحب چل رہا تھا اور چندے چندے وہاں پہنچا بچے پھر پڑھے اس نے پھر یہ آیت پڑھی وہاں جا کر استاذ صاحب سنی اب استاذ کی جگہ تمدیل ہو گئے اور پڑھنے والے کی ایک جگہ ہے بچے پر ایک سنٹھا ہے جس نے پڑھا ہے زمے والے پر دو سکتے ہیں تو جگہ تمدیل ہو جاتے ہیں اور فقہان میں صاحب نہیں ہے ایک آدمی اگر کہتے ہیں فقہان کے درخت کی ایک ٹرینی پر بیٹھا اور اُس